السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کی قبولیت کے آٹھ ایسے اوقات کہ جو بندہ ان وقتوں میں جو دعا کرے گا جو دعا مانگے گا اور جو اس کے حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کے حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا اور اس کی دعا ضرور قبول ہوگی تو کون سے ہیں وہ اوقات اور وہ وقت جس میں جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے آئیے ایک ایک سمجھتے چلتے ہیں تاکہ ہمیں دعا کی قبولیت کی جو گھڑی ہے اس کا بھی علم ہو جائے اور ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لئے دعا کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو وقت ہے وہ فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے یعنی جب ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں تو فرض نمازوں کے بعد دعا کا احتمام ضرور کیا کریں اور اپنے لئے جو اپنی خاص حاجتیں ہو وہ اللہ تبارک و تعالی سے ضرور مانگا کریں اور اپنی پوری امت مسلمہ کے لئے ضرور دعا کیا کریں کیونکہ پوری امت مسلمہ کو اپنی دعا میں یاد رکھنا اور تمام مرحومین کو اپنی دعا میں یاد رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے یعنی جو شخص جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے جو اپنی حاجات کے لئے اور پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کرتا ہے خصوصی طور پر دوسرا جو وقت ہے وہ ہے تحجد کا وقت ہے یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جس میں جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی گئی دعاوں کو ضرور قبول فرماتا ہے کیونکہ یہ رات کا آخری حصہ اور آخری وقت ہے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے اور فرشتوں کے ذریعے سے اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جس کے حاجتیں پوری کی جائے اور کون ہے بیمار جو اپنی صحتیابی کے لئے دعا کرے اور کون ہے تنگ دست جس کی تنگ دستی کو دور کیا جائے اور وہ اپنے لئے دعا کرے تو اس طرح سے اعلان ہوتا ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب دعا قبول کی جاتی ہے تیسرا وقت جو ہے آزان کے بعد کا ہے یعنی جیسے آزان ختم ہوتی ہے ہماری توجہ اور دھیان نہیں ہوتا لیکن ہمیں اس وقت دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے یعنی چاہے آپ چل رہے ہو پھر رہے ہو یا کسی کام کے اندر مصروف یا مشبول ہو اپنی دل ہی دل کے اندر اپنی حاجت کی دعایں کر سکتے ہیں ہاتھوں کا اٹھانا ضروری نہیں ہوتا بلکہ آدمی جب جس وقت اپنے دل کے اندر اللہ سے دعایں کر سکتا ہے بس ہاتھوں کا اٹھانا اور وضو کا کرنا اور احتمام کے ساتھ بیٹھنا یہ تو دعاوں کے آداب کے اندر ہے کہ بندہ مستقل طور پر اپنے دھیان اور توجہ کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے گڑ گڑا کر دعایں کرے لیکن ایسا وقت نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے یا اپنی مصروفیت کے وقت میں کسی کام کاج میں مصروف ہو تو وہ اپنے دل ہی دل میں دعایں کر سکتا ہے اسی طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کے بعد اپنے لئے دعاوں کا احتمام کرے اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے ہر ہر حرف پر جو ہے نیکیاں لکھتا ہے اور اس کو ثواب عطا فرماتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے زبان پاک ہو جاتی ہے آنکھیں پاک ہو جاتی ہے کان پاک ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو قرآن شریف کے بعد مختصر سے اپنے لئے دعائے کر لیا کرے اسی طریقے سے جو شخص بیمار ہے اور بیماری کے اندر وہ اپنے لئے ہیں یا جن لوگوں کے لئے دعائے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاوں کو ضرور قبول فرماتے ہیں اسی طرح جو شخص سفر کے اندر ہے تو سفر کے اندر جو جس کے لئے دعا کرتا ہے جس حاجت کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاوں کو ضرور قبول فرماتے ہیں ہمارا معاملہ سفر میں کچھ اور ہوتا ہے جبکہ ہمیں ایسے اوقات میں اور ایسے وقت میں جب ہم سفر کر رہے ہو اور لمبے سفر پر گئے ہوئے ہو تو اس موقع پر ہمیں اپنے دل ہی دل کے اندر دعاوں کا احتمام کر لینا چاہیے یقینا یہ وہ اوقات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائے قبول فرماتا ہے اسی طریقے سے میرے عزیزوں صبح اور شام کا جو وقت ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور ان اوقات کے اندر دعاوں کا احتمام کرے مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے تھوڑی دیر پہلے اپنے لیے دعاوں کا احتمام کرے اسی طریقے سے جمعہ کا جو دن ہے پورے جمعہ کا دن یہ قبولیت کی گھڑی ہے کسی بھی وقت وہ گھڑی آ سکتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور بزرگوں نے اور علماء نے مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہے اس کو قبولیت کا لکھا ہے تو مغرب کے نماز سے پہلے اپنے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام کرے یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاوں کو قبول فرمالے گا اسی طریقے سے ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا ہم نے صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد اپنے دل ہی دل میں دعا کر لیا کرے کہ اللہ میری حاجت اور میری ضرورت پوری ہو جائے یعنی کسی نیک عمل کے بعد اور کسی اچھے عمل کے بعد اپنے دل میں دعا کر لینا یہ قبولیت کا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کی بدولت اور اس نیک عمل کی برکت سے ہماری دعا قبول فرمالیتا ہے تو یہ کچھ اوقات میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں جو دعا کی قبولیت کے وقت ہے ان وقتوں کا خاص طور پر احتمام کیا جائے اور ہماری جو حاجات ہیں ضروریات ہیں ان کو اپنے لیے مانگا جائے اور اللہ سے طلب کیا جائے خصوصی طور پر کسی جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے دل ہی دل میں اس حاجت کو اور اس ضرورت کو ہم مانگ سکتے ہیں تو یقینا یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ